جو بات ابھی احمد کر رہا ہے نا یہ چھوٹا سا تھا واقعی ابھی بھی چھوٹا ہے بڑا ابھی بھی نہیں ہوا ابھی میں نے اس کو کہا کہ اتنا لمبا چھوڑا تارف نہیں کرانا اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ابھی مگر تاریف صرف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا اور یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا رحم ہے یہ اس کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا یہ میں سمجھتی ہوں رب تعالیٰ کی انعائیتوں کا ہم جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ آج ہم سب جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہم سب اس دن کی طرف دیکھ رہے ہیں جب قائد محترم یا نواز شریف واپس اپنے ملک میں قدم رکھنے والے ہیں آج ہم سب ان خوشیوں سے لبریز ہو کے بیٹھے ہیں کیونکہ آج ہم سب اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے دل و جان سے اپنی کوششوں میں لگے ہیں آج ہم سب اس دن کی طرف دیکھ رہے ہیں جب یہ تاریخی کے پچھلے چار سال پانچ سال جو گزرے اس فتنے کی قیادت میں ان دنوں کو ان آسوں کو پوچھنے کے لیے ہمارا نیڈر واپس اپنے ملک آنے کی تیاری کر رہا ہے یہ وہ دن ہے جس کی تیاری کے لیے نہ جانے ہم کتنے دنوں سے سوچ رہے تھے کہ کب پاکستان کی تدیر بدلنے کے لیے وزیر آزم نواز شریف چوتھی بار منطقہ بھوکر آئیں گے تو ہم سب جو ہیں پھر سکون کا سانس لے سکیں اور یقیناً آپ سب لوگ جو اس وقت منورٹی ونگ کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں آپ یقیناً اسی جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں تیار ہوں جو راہیلا بی بی کو ساتھ جیوٹی دی گئی راہیلا بی بی کو میڈم مریم نواز کو جب قائد محترم یا نواز شریف نے جنوری میں سینئر وائس پریزیڈن کے عوضے کے اوپر کہا کہ آپ جا کے ریوارگنائزیشن کریں اور اسی وقت سیف کوکر بھائی صاحب کو بھی لہول کی ذمہ داری دی تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کام زیادہ ہے اور ہم کیا اتنی جلدی یہ سب کر لیں گے لیکن جب میں نے آکے میڈم کے ساتھ مل کے ان کی قیادت میں کام شروع کیا تو میں نے ریلائز کیا کہ یہاں تو بچہ بچہ میڈل ایج بھوڑا ہر شخص قائد محترم یا نواز شریف کا جو ورکر ہے وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہے کہ ہمائے اکام کریں جو بات ابھی احمد نے کی دروازے دروازے کیا کھلنے تھے میں آپ کو بتاؤں گے ایک دن تھا مجھے شمائلہ نے کہا کہ میم میں نے ایک سو اسی کا ڈبل ڈور کھلے کبھی نہیں دیکھا اور وہ دن کون سا تھا آپ کو میں بتاتی ہوں وہ دن کون سا تھا آپ دیکھیں گے ایک منٹ کی ویڈیو میں وہ دن کون سا تھا دیکھئے پر بیٹھ ساکھ دے کر دیں وولیوم کے ساتھ موسیقی 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 ویڈیوز نے میرے پاس بہت زیادہ ہیں چھوٹی چھوٹی بنینی لیکن یہ سونیا نے مجھے کہا کہ میم میرے حلقے کی جو بچیاں ہیں مائنورٹی ونگ کی میں ان سے آپ کو ملوانا چاہتی ہوں میں نے کہا سونیا تم سو دفعہ لے کر آو ہم نے ارگنائزیشنل انڈیجٹل ٹریننگ کا ایک پروگرام منقق کیا جس میں ہم نے بچیوں کو بتایا کہ آپ اپنی زندگیوں میں فری لانسنگ کر کے ٹکنالوجی کا استعمال کر کے کیسے سیلس افیشنٹ ہو سکتے ہیں کیسے خود روزگار کما سکتے ہیں اور یہ بچیاں جو ہیں ان کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میاں نواز شریف نے وہ ایسے تمام پروجیکٹ شروع کیے میں ہیں جو وہ فری لانسنگ کر کے کمپیوٹرز کے اوپر استعمال کر کے ان پروجیکٹ کو وہ گھر بیٹھ کے ڈالر کما سکتی ہیں یہ تو ایک سونیا کا پروگرام ہے اس طرح کے کئی پروگرامز یہاں پہ ہوئے اور پچھلے چند ہفتوں میں اس جذبے نے میرے اور تقویت دی کہ جب اس طرح میاں نواز شریف وزیر آزم بنیں گے تو وہ تھری فورس مجورٹی سے بنیں گے یہ ٹو تھرڈ بھی نہیں ہونی اتنا جذبہ ہے اتنا جذبہ ہے اور میڈم مریم جس طرح کام کر رہی ہیں اور چھباز شریف صاحب نے اس وقت پاکستان میں وزیر آزم ہونے کے ناتے جو آئی ایم ایف کا پروگرام کیا اور آج ہی مارکٹس کیا پوزیٹیویٹی دیکھیں کیسے مارکٹس پوزیٹیو سینٹیمنٹ کی طرف جا رہی ہیں یہ سب کچھ رب تعالی کی مہربانی ہے کہ اتنے برے حالات میں سے بہتری کے سفر کی طرف چل پڑے ہیں چاہے ایک مہینے کی اور حکومت رہتی ہے لیکن ہمارے آگے آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ آگے صرف اور صرف ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھی زندگی کی نوید ہے اب اس زندگی کو اچھی خوشخبری کو کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں وہ کمیٹمنٹ ہے جس کے تحت آج آپ یہاں بیٹھے ہیں آج یہاں پر میں نے سہب بھائی سے پوچھا کہ کتنے یہاں پر لوگ ہیں جو فرس ٹائمز ہیں میں نے آپ کے ہاتھ بھی ارف آ کے دیکھیں تو یہ جو فرس ٹائم جن کو موقع ملتا ہے نا مجھے میری ان سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے میری امید اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے وہ بڑی مشکل سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کی منزل ہے نا سونیا نے مجھے کہا میں دس سال سے کام کر رہی ہوں ایک بچے نے کہا میں پچھنی پندرہ سال سے کام کر رہا ہوں کسی نے مجھے کہا میں بچپن سے لگاوا ہوں لیکن آج پارٹی نے آپ کو وہ اہدہ دے کے آپ کو سرخرو کیا ہے آپ کے کام کو اب آپ کا کام ہے کہ آپ کو پارٹی جو ذمہ داری دے رہی ہے اس کو خوش اسلوبی سے جسے کہتے ہیں نا پنجابی تو توڑ تک پچانا دے اب رائٹ ٹو دی اینڈ کی ہے رائٹ ٹو دی اینڈ یہ ہے کہ چار اشاریہ چار ملین جو کرسٹین ووٹ ہے ہمارا اس کو آپ نے اپنے ایمبٹ میں لے کر آنا ہے آپ نے ان تمام ووٹرز کو میاں نواز شریف کا پیغام بہن جانا ہے ترقی کا پیغام خوش خالی کا پیغام خودمختاری کا پیغام آپ کو اپنے ملک کی سالمیت اپنی اقلیتوں کو اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھانے کے لیے جس جب جہتی کی ضرورت ہے وہ جب جہتی پارٹی کی تنظیم کے اندر اس کی روح ہے جتنی مضبوط آپ کی تنظیم ہوگی جتنی مضبوط مائنورٹی آپ کا ونگ ہوگا اتنی آپ کی مضبوط آواز ایوانوں تک پہنچے گی آپ کے قائدین تارک نسیگر صاحب ہوں کامران صاحب ہوں یا اور مہت سارے روگوں سے کمیونٹیوں شگیر صاحب ہوں یہ تمام ایم پی اے بن کے وہاں پہنچتے رہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو جنرل چیٹر پہ بھی نمائندگی ملنی چاہیے صرف کیوں آپ نظر پیٹھ لے کر رہے ہیں آپ کام کریں آپ کو سیف فوکر صاحب لاہور سے دیکھ رہے ہیں آپ کو قصور شکوپورا ننکانہ تمام ٹیویشن کو دیکھا جا رہے ہیں آپ میں سے جو لوگ اپنی تنظیم مکمل کرتے ہیں جو لوگ آپ میں سے ایک ایک پی پی میں ستر ستر ہزار لیبل تک کی اوپر شمائیاتی بلوک کورٹ کی تنظیم ممبر سازی ہو سکتی ہے جو لوگ یہ تنظیم مکمل کر لیتے ہیں کیا ان کا حق نہیں بن جائے گا کہ وہ اپنے ہلکے سے خود ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنے کے قابل ہو تو جو آپ میں سے کام کر جائے گا وہ اپنا قمط سب حق تو دے سکتا ہے اپنا جتا تو سکتا ہے حق کہ ہاں میں نے اتنا کام کیا میرے پاس ستر ہزار ووٹر ہے مجھے ٹرائے تو کیا جائے کیا یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بحیثیت پاکسل مسلم نگنون اور پاکسل مسلم نگنون میں بحیثیت اکلیتی ہوئیں ہم اپنا قردار مکمل طور پر کیسے ادا کریں آپ سب لوگوں سے قائدین کی بے تہاشا امید ہیں میڈم مریم نے جب یہ فائیڈ ممبر کمیٹی بنائی اور اس کو جب وہ تشکیل دے رہی تھی تو روک ساہبہ میرے پاس بیٹھی ہیں انہوں نے کہا میں امریکہ میں ہوں میں نے کہا روک ساہبہ آپ امریکہ میں ہوں یا چاند پر چلی جائیں جتنا آپ کو کام کی لگن ہے نا آپ نے وہاں سے بھی ریڈیو لنک بنا کے کام کر لینا ہے تو آپ فکر نہ کریں آپ کام کریں بس آپ کو اس بات سے فکر اس ٹکنالوجی کی دنیا میں نواز شریف نے آپ کو صرف موٹر وے نہیں دی ڈیجٹل ہائیوے بھی دی ہے 3G, 4G ٹکنالوجی بھی انہوں نے آپ کو راکے دی ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑسا ہم کہاں ہیں اس لئے آپ کام کریں راہیلا بی بی کو جب میڈم مریم نے چنا تو راہیلا بی بی کو میں نے کہا راہیلا بی بی آپ تو تنظیم کی تیچر ہیں ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں تو ایسی تنظیم بنا کے دیں مینورٹی کی کہ باقی تمام ونگز جو ہیں ان کو ہم اسی پیٹن کی اوپر کر سکیں تو راہیلا نے جسے کہتے ہیں چھکے مار مار گئے مگر یوتھیے والے چھکے نہیں مسلم لیگ مون والے چھکے اور ایسے انہوں نے چھکے لگائے کہ اب مجھے کہہ لیا ہے کل فیصل آباد ریڈی ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اب یہ دو حقے میں چناریاں تھی کوش سے لاہور کی تنظیم مل جائے گی ہمیں شیف بھائی کا سر بلند کریں گے فخر سے آپ آپ ذرا زور سے بتائیں مجھے لگتا ہے آپ سب سے بھوٹ لکھ چکی ہیں میں آپ کا زیادہ ٹائم لگوں گی بڑا زبدست باوے نے آپ کے لیے لنج کا انتظام کیا ہوئے لیکن صرف ایک آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آج آپ کو فرس ٹائم ٹرائی کیا جا رہے نا تو ہمارا سر نہ نیچے ہونے دینا کیونکہ یہ ہم نے بڑے فخر سے آپ لوگوں کو بڑی بڑی خوشی سے بڑی مان سے آپ یقین کریں یہ کورڈنیٹرز کی جو یہ پوزیشنز ہیں یہ مین پارٹی تنظیم سے ہٹ کے یہ ذمہ داری مل رہی ہے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ آپ لوگ بہت بہترین کام کر کے دیں گے اور الیکشن میں اپنے پورا حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری جو کمیونٹی ہے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو پیچھے نہیں اٹھ سکا تو میری اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اگلے دو ہفتوں میں میں لہور ڈیویجن کی شو ماریاتی بلوک پورٹ تک تنظیم بابے سے لے لوں گی اور اگر بابے نے نہ دی تو پھر کس کو سزا ملے گی یہ بھی بتا دیں بابے کوئی بابے کامیاب جی تو پھر ایک اس دعا دنال مجھے ایک میں چاہوں گی کہ جب میان صاحب آئیں اور بہت جلد انچان آئیں گے تو جو مانورٹی ونگ ہے نا وہ دور سے پوچھیں کہ یہ جو سب لوگ آئے میں ہیں یہ کون ہے تو ہم کہیں یہ مانورٹی ونگ آئے گا جب میں کہوں ویلکم نواز شریف تو پھر آپ کا جو نعرہ ہے نا ویلکم نواز شریف وہ مجھے دور سے نظر ابھی صرف چنائیں گے آپ مجھے ویلکم نواز شریف آپ لو کہیں گے اور آپ مجھے اس دن کی تیاری جو ہے وہ آپ سے شروع کریں گے آپ سب لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو اور آپ سب لوگوں کی طرف میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ آپ روحوں کو لہور تنظیم بابا فیلبوس یا راہیلا یا میں ہم سب میاں نواز شریف کی قیادت میں میڈم مریم کی قیادت میں شباز صاحب حمزہ صاحب کی قیادت میں صرف و صرف ایک ہی ایجنڈے کے اوپر ہیں جیت پاکستان کی ہونی ہے پاکستان زبا باب پاکستان زبا باب ملزین میں جس سے اہم ایک نواز شریف کی قیادت میں ایک نواز شریف کی قیادت میں موسیقی 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 کر رہی ہوں میں تو یقین کریں کہ میں نوملی سٹیج پر اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتی میں کہتی ہوں ہم سارے وہاں بیٹھیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنا رش ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈم یہ جگہ دو فٹ بھی دے دیں ہمیں میں تو آپ کی نمائندگی کر رہی ہوں سیف بھائی آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سیف بھائی کہ تیر طوانہ آواز ہے میری تو بہت چھوٹی ہے پھر بھی موسیقی اوپر آگے اس کی تصویر بندے گی موسیقی موسیقی موسیقی